اسلام علیکم اختر علی میرا نام ہے آپ میرا یوٹیوب چینل مائی تھارس دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی ڈگریز کی جن کو حاصل کرنے کے بعد دنیا بھر میں کوئی جوب نہیں ملتی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتی ہے آج کی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو اگاہی دینا ہے کہ خدا رہا ایسی ڈگریز نہ حاصل کریں اگر آپ کے پاس ہے تو اپنے بہن بھائی اپنے بچوں کو اپنے عزیز وعقالب کو اپنے فرنڈز کو ضرور بتائیں کہ ایسی ڈگریز حاصل نہ کریں جس سے آپ کا فیوچر سیکیور نہ ہو جو آپ کے اوپر برڈن ہو جو ویسٹج آف ٹائم ہو جو ویسٹج آف منی ہو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے آپ دوسروں کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا تو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو اگاہی دینا کہ آپ بھی معاشرے میں اپنا کانٹیبیوٹ ضرور کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں ہمارے ملکوں میں کیریئر کانسلنگ نہیں کی جاتی بتایا نہیں جاتا کہ کونسی ڈگری پہ جاب ملے گی کونسی پہ نہیں ملے گی کونسی ڈگری ویسٹج آف ٹائم ہے کونسی ڈگری نہیں سپیشلی جو غریب گھروں کے بچے ہیں جو چار سال اپنے ویسٹ کر کے ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے اس کے بعد ساری زندگی ان کو جاب نہیں ملتی آج ہم ایسی ڈگریوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کی بالکل بھی جاب نہیں ہے اگر کسی کی ہے تو لوگ بہت زیادہ ہیں اور جاب بہت کم ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے جس کی پورے پاکستان میں آپ کیچنگ جاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی جاب نہیں ہے کوئی سکوپ ہے ہی نہیں ہے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا دو سال آپ کے ویسٹ جاب ٹوئیئرز ہیں یونیورسٹی میں ویسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی بی بی ای کی ڈگری ایم بی ای کی ڈگری آپ یقین جانے بی بی ای اور ایم بی ای کی کوئی وقت نہیں کوئی کوئی ہے ہی نہیں ہوگی کچھ آدھر نادر ایک دو پانچ دس اس کے علاوہ کوئی نہیں وہ بھی لکی لئے کوئی مین ہوگا آپ کو بتایا کہ بی بی ای کی بزنس کی ڈگری ہوتی ہے بزنس بزنس کرنے سے آتا ہے بزنس ڈگری حاصل پڑھنے سے نہیں آتا جو لوگ جو پی ایش ڈی پروفیسر آپ کو بزنس پڑھا رہتے ہیں بی بی ای انہوں نے کبھی ساری زندگی ان کا بزنس سے کوئی تلق نہیں ہوتا آپ پانچ سال دھکے کھائیں چار سال مارکٹ میں آپ کو دنیا کا بہترین بزنس من بن جائیں گے آپ نیت سے کریں گے تو یہ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے چار سال بعد ہم کام کرتے ہیں آپ یقین جانے بی بی اے کے سیکشن اے سیکشن بی سیکشن سی یونیورسٹیو میں چار چار پائن پائن سیکشن ہوتے ہیں جاب کوئی جاب پچیس ہزار پہ تیس ہزار پہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ ویسٹیج آف ٹائم ویسٹیج آف منی اور اپنے ڈریمز کو کل کرنے والی بات ہے مارنے والی بات ہے اگر آپ کے پاس بی ایسی ڈگری ہے اور آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو بی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں ایف ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں میٹرک ہیں ان کو خدا کے لیے ضرور مشورہ دیں آپ کا حق ہے کہ ان کو بتائیں کہ یہ ڈگریز نہ کریں اس کے کوئی ویلیو لیں اس کے بعد بی کم کا بی کم آئی کم ایم کم پچیس ہزار کے لیے ہم ڈگری کرتے ہیں اکاؤنٹس کے لیے اور اتنے کرتے ہیں انسٹوڈنٹس اپنی ڈگرییاں بیچتے ہیں یہ اور سٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بی کم کے اندر ہے کیا جو ہمارا وی آف ٹیچنگ ہے یا جو ہم ایڈکیشن حاصل کرتے ہیں پریکٹیکل ورک ہے نہیں اس کے اندر سکلز ہے ہی نہیں پڑھانے کا طریقہ ہی نہیں ہے پراپر انسٹوڈیشن پرائیویٹ انسٹوڈیشن بنا لیتے ہیں بی کم آئی کم کون کون سی ڈگرییاں دیتے ہیں آپ کی سوچ سے باہر ہے ویسٹ جاف منی ہوتا ہے ویسٹ جاف ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ ساری زندگی پچھتاتے ہیں کہ کون سی ڈگری ہاتھ میں لے لی اس کے بعد کوئی جوب نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں انوارمنٹل سائنس کوئی جوب نہیں چار سال آپ ڈگری ویسٹ کرتے ہیں کوئی جوب نہیں دنیا بھار میں کوئی جوب نہیں ویسٹرن کنٹریز میں ہوں گی لیکن ہمارے جو سلی بس پڑھایا جاتا ہے اس کے مطابق ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا ہمیں ڈگری کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے ہمارے پاس پریکٹیکل میں کیا ہے ہمارے مائنڈ میں کیا ہے ہمارے کنسپٹ ہی نہیں کلیر ہوتے گلف کنٹری میں کوئی جوب نہیں انوارمنٹل سائنس اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اکنم اس کی اکنم اس کی ڈگری ہے لیکن اس کی جوب بہت تھوڑی ہے لوگ بہت زیادہ ہیں بلکہ جوب بھی بہت گلف کنٹری میں میں نے آپ نے دس سالہ کیریئر میں آج تک نہیں دیکھی کہ کونسی گلف کنٹری میں کوئی اکنم اس کی جوب ہے نہیں ہے سائیکالوجی کتنے لوگ سائیکالوجی پڑھ کے سکیٹریس بن گئے صرف آپ ٹیچنگ جوب تو کر سکتے ہیں اس سبجیکٹ میں آپ کی سپیشلائزیشن ہے آپ کو جوب ملے زوالوجی بہت ساری ہیں اس کی برانچز ہیں بوٹنی ہے بہت ساری ہاں یہ سائنس سبجیکٹ آپ پڑھا سکتے ہیں یہ ڈگری رف نہیں ہے لیکن آپ کی اس کی سپیشلائزیشن میں اس کو کوئی جوب نہیں ملتی ہے ایگری کلچر کی ڈگری ہے آپ مجھے بتائیں ایگری کلچر کی کتنی سیٹیں ہیں باقصائی یا سعودی عرب میں میں اتنے اتنے یار سے پڑھا رہا ہوں چار سال بعد آپ یہ کرتے ہیں اس کے بعد ہے ایم فیل کرتے ہیں اس کے بعد پی ایج ڈی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو جوب نہیں ملتے ویسٹ اج آفدہ ٹائم ہے یہ ڈگریز ایسی ہیں جو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو آپ کے فیوچر کو سکیور نہیں کر سکتی آپ پریشان ہوتے ہیں یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایسی ڈگریہ ہیں جو ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں فیزیو تھریپیسٹ کی ڈگری ہے ڈی پیٹی کی بہت سارے لوگ ہیں کوئی جوب ہی نہیں ہے میں گلف کنٹری میں مجھے بہت سارے لوگوں نے میسجز کی ہیں کہ ہمیں ڈی پیٹی کی جوب مل دیں کسی ایک دو ہاؤسپٹل میں ہیں مطلب کینیڈیٹ اتنے ہیں ان رول اتنے ہو گئے ہیں کہ جوب ہی نہیں ہے ڈی فارمیسی ہے پانچ سال بعد آپ کیا حاصل کریں گے جو مارکیٹ کے حالات ہیں ڈی فارمیسی کے بعد کیا آپ کو صرف آپ کے پاس ایک ڈیگری کالکس کا ٹکڑا ہوگا تو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو اگاہی دینا اور بھی بہت ساری میں ڈیگری آپ کو گنا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ خدارہ ایسی ڈیگری حاصل کریں جس کے بعد آپ کا فیوچر سکیور ہو جس کے بعد آپ پریشان نہ ہوں جس کے بعد آپ سٹریس کا شکار نہ ہوں آپ مارشلے میں کچھ کر سکیں اچھے شہری بن سکیں اپنے بیوی بچوں اپنے بہن بھائی اپنے ماں باپ کا کوئی نام روشن کرسکیں کوئی جوب حاصل کرسکیں کم از کم اتنے تو ہو ہینڈ ٹو ماؤ تو ہو ڈیگری چار سال یونیورسٹی کے آپ جو وہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کا گولڈن پیریڈ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہمارے منسٹر ہمارے گورمنٹ ہمارے بیوروکریٹس نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں تباہ کر دیا ہمارے پاس وہ ڈگرییاں نہیں ہیں جو 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 پریکٹیکل ورک ہوتا ہے جو سکل ہوتے ہیں جو پڑھایا جاتا ہے جو سلیبس ہوتا ہے وہ نہیں ہمارے پاس ہم صرف ڈگری لیتے ہیں اور جوب کے لیے بھاگتے ہیں تو یہ ایسی ڈگرییاں ہیں جن کے بعد بھی آپ کو کوئی جوب نہیں ملتی جس کے بعد کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ ڈگری ہے ہاں آپ آپ ماسٹر تو ہوتے ہیں یا بیچولر تو ہوتے ہیں بی ایس تو آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن آپ پریشان ہوتے ہیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے بھانیوں اپنے بہنوں اپنے بچوں کو اپنے کزنز کو اپنے عزیزوں کارپ کو ضرور بتائیں ایسی ڈگری نہ حاصل کریں جس سے آپ کا فیوچر سکیور نہ ہو جو آپ ویسٹ جاف منی ہو جو کرنے کوئی بچے ہیں پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں کتنی دور دوب جا کے پڑھتے ہیں ماں باپ کیسے پیسہ کماتے ہیں اور میں ماں باپ سے پیرنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو پوش نہ کریں کہ صرف ڈگری حاصل کر لے کوئی ڈگری حاصل کر لے کوئی ڈگری حاصل کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے جو آپ اس پر پیسہ لگاتے ہیں اس سے بہتر ہے پھر بزنس کروا دے کوئی ایسا کام کوئی ہنر سکھوا دے جس سے وہ کمز کم ہینٹو موت ہو جو حالات ہیں پاکستان کے پریشانی کے یا انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے سارے کنٹریز کے کرونا کے بعد بہت سچوشن ڈیفیکلٹ ہو گئی یا لوگ پریشان ہیں مجھ سے ہزاروں لوگ دن میں کنٹریکٹ کرتے ہیں ویٹس اپ پہ فیس بوک پہ یوٹیوب پہ کہ پریشان ہیں یہ جاب ہے کوئی ایسی جاب نہیں پی ایچ ڈی انفل لوگ ہیں تو ایسی ڈگریز حاصل نہ کریں ایسی ڈگریز حاصل نہ کریں جو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو جو آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنیں بہت ساری اچھی ڈگری انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی سب سے زیادہ مانگ ہے یورپین کنٹری میں گلف کنٹری میں جس پہ آپ کو جاب فوری طور پر مل جائیں تو کمنٹ باکس میں آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ڈگری ہے جس سے جاب نہیں ملی تو ضرور ہمیں بتائیے گا ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکی سو مچ جزاک اللہ السلام علیکم